ہندو بھائیو ہم آپ کے بغیر رہی آپ ہمارے بغیر رہی ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعیل نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد آل انڈیا مسلم پسل لابورڈ کے معزز صدر فقیع العصر حضرت معلانا خالد صیف اللہ الرحمنی صاحب مددلہ العالی آل انڈیا مسلم پسل لابورڈ کے معزز جنرل سیکیٹری حضرت معلانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی مددلہ العالی اکابرین امت علماء کرام بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزانِ گرامی سامعینِ عزام امائدینِ کرناٹکہ یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امٹتا ہوا سیلاب ہے وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں ہاں نہیں آیا ہے بلکہ غلامِ مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دارِ ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے مکہ کے مشرقوں نے کہا ہماری اتعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے اسلام آگے بڑھتا رہا ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا اسلام نے حجرت کی مکہ سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا اسلام آگے بڑھتا رہا یمن گیا شام گیا قیسر و قسرہ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے منارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراخ کو جلے نہیں دوں گا خدا کا فیصلہ تھا کہ اسے ہم بجھنے نہیں دیں گے اے دھرا ستمگر ہونا رازمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اے لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سمنٹڈ انڈین بھی ہیں اتنے ہی بھارتی بھی ہیں ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے اسلام کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے اے بھارت کی دھرکی یاد رکھنا اگر تجھ پر بھی خطر آیا تو تیری عزت کو بھی بچانا آتا ہے یہ چائنہ کا بورڈرڈ ڈوکلام اور یہ کشمین سے پاکستان کی سرحدیں اے بھارت کے نوجوانوں اے بھارت کے آرمی جوانوں یہ ہندوستان کا یہ جیالہ مسلمان جن کی ماںوں نے ان کو گوڑ سے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لہود ہو رہا ہے وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنہ کے بورڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک اے بھارت اگر تجھ پر کوئی خطر آیا تو اے جوانوں ہمیں آراز دینا خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں کو نوجوانوں کو مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یاد رکھئے گا چپلوں کے بغیر تو ہم چل سکتے ہیں ان چپلوں سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے بغیر نکل بھی سکتے ہو آتا ہے نکل آتا ہے چلنا یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے اس وطن کو کل بھی ہم نے بچایا مشکل یہ ہے کہ سیتالیس میں بدن قسمتی سے ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تھا دو ہزار چوبیس میں لوگ دلوں کا بٹوارہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس دل کا بٹوارہ ہونے نہیں دیں گے بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا عاشرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں ہندو بھائیوں ہم آپ کے بغیر نہیں آپ ہمارے بغیر نہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں لیکن ان کو بتا دیجئے صاف صاف بتا دیجئے کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے مگر وفادار کتے بن جائے یہ بات صحیح نہیں ہے کیا سمجھ رکھا ہے آل انڈیا مسلم پسن اللہ بڑڈ ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش اندرستان کی بھی حفاظت کرنی ہے اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اور عیسیٰ کے آدھی باسی کی کالہ ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بات بات کہہ کر اگر بھوکے ساتھ دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں مالداروں خدا کو تم کیا مو دکھلا ہوگے اگر ہمارے دیش میں یہ اتیہ چار ہو رہا ہے کہ ایک پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس نہیں ملتی ہے کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے یہ ہمارا بھارت ہے یہ ہمارا سماج ہے یہ ہمارا انصاف ہے کیا ہو رہا اس دیش میں یہ دیش کہاں جا رہا ہے رشوت کے بغیر دوان نہیں ملتی رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا رشوت کے بغیر جہازے نہیں ملتے رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے نہیں نہیں لوگوں ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹے رو کے حوالے نہیں کر سکتے یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کے پولس اس دیش کی آرمی اس دیش کا جوان یہ ہمارے بھائی بہن ہیں جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے اے لوگوں اے دیش واشیوں اے دیش کے ہندو بھائیوں اے دیش کے مسلمانوں وہ تن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کرونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے بھوکوں کو کھانا کھیلا رہے تھے ہم نے ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبدالکلام دیا ہے وہ دن مت بھولو نزائل دیا ہے ایک بار محبت کر کے تو دیکھو ایک بار پیار کر کے تو دیکھو ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے شیخ الہند نکلیں گے دیش کی حفاظت کرنی ہے انسانیت اور مانوتہ کو بچانا ہے ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے وفق کیا ہے وفق کا تحفظ کیا ہے یہ بلیورز کی چیریٹی ہے وفق کی زمینیں جو ہمارے پرووجوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکھوں نے ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی مانوتہ کے لیے انسانیت کے لیے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے لوگوں کو جینے کے لیے آج اس زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی ہم جانتے ہیں مہاشے کیوں پڑی ہے اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے اب راجہ ریال اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے لیکن معاف کیجئے گا یہ وفق کی زمینیں آج ہمارے ماننی پردھان منتری جی اللہ ان کو لمبی عمرتہ فرمائے اللہ ان کو اچھی صحت دے اللہ ان کو صحیح سوج بوجتہ فرمائے اللہ ان کا گھر بسا دے آمین آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے ٹھیک ہے اگر لوک تنتر پہ شکٹی تنتر کا ہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنچت تکھاری ہے تو سڑک ہاری ہے نرے تکبیر نرے تکبیر نرے تکبیر لیکن جب مسلمان سڑک پہ چلے گا تو ایک تن کا نہیں جلنا چاہیے کسی بس پہ پتھر نہیں چلنا چاہیے سنویدھان کے اندر لوک تنتر کے اندر اپنی آواز کو بھلند کرنا ہے اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنے بات رکھ کر انصاف کی لڑائی لڑنی ہے یہ دیش کسی ایک جاتی اور دھرم کا نہیں ہے ہم سب مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے انشاءاللہ گنگ اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں جس گنگا کے پویتر جلسے تم اشنان کر کر پوجا کرتے ہو اسی پویتر جلسے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں خوش رہیے آباد رہیے اللہ آپ سب کو خوش رکھے بینگلور کی یہ تاریخی سرزمین آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورڈ کا جلاس یہ تاریخی جلاس ہے جہاں فیصلے بھی ہوئے ہیں تطہیر بھی ہوئے ہیں جرت کردار اور حمتِ حق گوئی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے اکابرین کی خدمت میں شایئے کل السلام پیش ہے آپ کی جرت کو سلام ہے لوگوں تیار رہنا اگر اکابرین آواز دے تو اب اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دینا اللہ خوش رکھے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جزاکم اللہ خیر کسیرا اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب عارف مسعود صاحب مرکو مرکو